موسیقی اس کو دیکھ سکے گے تینکیو اسرائیل بچھلے دنوں جو یو اے ای ہے متحدہ عرب امارات انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور اس کے بعد سے یہ بات شروع ہوئی کہ جی اب باقی بھی اور یہ انٹرویو میں بھی ان سے پوچھا گیا کہ اب لگتا ایسے ہے کہ عرب دنیا ایک ایک کر کے اسرائیل کے قریب ہوتے جائیں گے تو کیا اس پہ آپ کا موقف ہے وزیراعظم سے پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ میرا بالکل دو ٹوک موقف ہے کہ جب تک فلسطین کی ریاست نہیں بنتی ہم اسرائیل کو تسلیم کسی صورت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ نہیں کریں گے آپ اب جو یہ بات کر رہے ہیں یہ ساری انڈیپینڈنٹ فورن پالسی اور یہ ساری اس کے اندر آپ کا خیال ہے کہ یہ اس موقف پہ ٹکے رہیں گے یا یہاں بھی کوئی فلیکسیبیلٹی کی گنجائش ہے دیکھئے میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری جو اسٹیبلشنٹ انہوں ان کا یہ ایک موقف راہ ہے کہ اگر مسلم ممالک اس علاقے کے اگر وہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تلقات بناتے ہیں اسی چوتھے ملے کیوں الگ بیٹھے ہیں اب الگ بیٹھنا چوتھے ملے ان کا یہ اسیسمنٹ ہے کہ یار اسرائیل انڈیا کے ساتھ بہت کلوس ہو گیا انڈیا کو ہلپ کر رہا ہے انٹہیلیجنس میں ہلپ کر رہا ہے ٹریننگ میں ہلپ کر رہا ہے سب چیزوں میں ہلپ کر رہا ہے اور یہ دوسzer Therapyز پاکستان کو ہو جاتا ہے بیکوز انڈیا امریکہ پاکستان کو دریٹک ہلپ کرتا ہے اور انڈیا کو اسرائیل کرتا ہے وہ جو بیلنس اگر کوئی ایسا طریقہ ہو جسی باقی مسلم ممالک اس کو تسلیم کر لے تو پھر ہم بھی ان کے پیچھے پیچھے لگ جائیں نہیں تو یہ نہ ہو کہ ہم پیچھے رہ جائیں اور دنیا ان کو ایک ایک کر کے ایکسپٹ کر لے اور انڈیا جو ہے اس کا بینیفٹ لے جائے تو ہماری طرف یہ ایک تنکنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر مگر ہمت نہیں پڑتی کسی کی ہمارے ہاں ستر سال ایک ہی بات چلائی گئی ہے کہ یہ اسرائیل کی ہے اسرائیل کی وہ فلانا ہو گیا ہے دنگڑا ہو گیا جیسے کشمیر کی بات ہے ویسے فلسطین کی بات ہوتی ہے مگر ایرب ملک ممالک جو ہیں انہوں نے دیکھے نا ایک ایک کر کے انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کھول لی ہیں سب سے پہلے ایجپٹ پھر جورڈن پھر اومان ٹرکی جو آج اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے اور عمران خان صاحب کو اکسار آیا کہ ٹرکی ابھی تک رکی نائز کرتا ہے اسرائیل کو اور اسرائیل کی ایمبسی ہے ٹرکی کے اندر بہت پرانے تعلقات ہیں ٹرکی کے یہ تو نہیں کہ ٹرکی نے کہا جیسے ایزرائیل کو اپنی ایمبسی بند کریں نہیں تو وہ لوگ تو یہ باتیں دونوں طرف کھیلتے ہیں وہ ہم ہیں جو کہ اب ایک کونے میں آ رہے ہیں اب دو تین ہی ممالک رہ جائیں گے دنیا میں ساری میڈلیز کے ایک ایک کر کے سب ایکسپٹ کر لیں گے ڈپلومائٹک ریلیشنز ایزرائیل کر لیں گے کیوں ان کو یہ کہا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ اگر آپ ان کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو اس علاقے میں ہے یہ آپ کو ایران سے سب سے زیادہ پروٹیکشن دے سکتا ہے گلف کی جو کنگڈمز ہیں ان سب کو ایرانز کا خطرہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایران جیسی انقلاب یہاں آگے تو ہمارا کیا ہوگا وہاں کی جو ایلیٹس ہیں جو رولی جنٹریز ہیں اور ان کا پھر مذہب میں بھی تعلقات فرق ہیں وہ شیعہ ہیں یہ سننی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا ultimate protector جو ہے وہ امریکہ نہیں ہو سکتا وہ اسرائیل ہی ہو سکتا اور اسرائیل نمبر ون دشمن نہیں ہے ایران نمبر ون دشمن ہے اسی لئے دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک یہ کہ امریکہ کے ذریعے اسرائیل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر جو آپ سیٹلمنٹس بنا رہے ہیں ان کو روک دیں کیونکہ جیسے جیسے وہ سیٹلمنٹس بنتی جا رہی ہیں اتنا اتنا فلسطین کا زمین جو وہ اسرائیل قبضے میں لے رہا ہے اور اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز کھولنا فران فار دی ایرابز اس لئے یہ جو پہلی جو اگریمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے ابھی ہالٹ کر دیا ہے پرمنٹ سیٹلمنٹس ان دی ویسٹ بینک ایز اپس بیگننگ ایز اپنی پہلا قدم کہ ہم نے آگے اب ہم نہیں بڑھیں گے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے ہم ابھی بھی ٹو سٹیٹ سلوشن چاہتے ہیں مگر اس کے اندر بہت سی کنڈیشنز ہیں مگر پہلا قدم ہم نے یہ لیا ہے کہ ہم نے اپنی سیٹلمنٹس آگے بڑھنے روک دی ہیں یہ نہیں کہ پرمنٹلی روک دی ہیں وہ پرمنٹلی رکیں گی جب ٹو سٹیٹ سلوشن آئے گی تو یہ یو ای والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی ہماری اچیزمٹ ہے کہ ہم نے ان کو روک دیا ہے وہ جو پرانے کورس پہ چلے ہوئے تھے اس کو وہاں روک دیا اب سعودی عربیہ بھی اس چیز کو تسلیم کرتا ہے مگر سعودی عربیہ ابھی بھی پیچھے ہٹا ہوئے وہ چاہتا ہے کہ اور چار پانچ لوگ اور بھی رہ گئے نا اور بھی تو رہ گئے ہیں وہ بھی یہ کہ کر کے اسرائیل ان کے ساتھ کوئی تعلق آتا کہ سعودی عربیہ will be the last اگر سعودی عربیہ نے کل accept کر لیا اسرائیل کو تو اپر آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا مگر آپ کے لئے تو problem یہ نا کہ آپ کے لئے ایران تو is not a problem ان کے لئے ایران is a problem تو یہ ہمیشہ ایک بڑا مسئلہ رہے گا آپ کے لئے اسرائیل کا مفت مگر ساتھ ساتھ پاکستان کی establishment بھی چاہتی ہے کہ یار یہ جو انڈیا کو edge ملا ہویا یہ edge ختم ہو اور اگر فیلسطینی ایکسپٹ کر لیتے ہیں جو بھی solution آتی ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ ہم نہیں accept کرتے ہیں تو یہ انتظار یہ ہو رہا ہے کہ فیلسطین کے اندر کوئی two state solution جو ہے اس میں پیلسطینیانز کو حماس کو accept کروا لیا جائے یاسی وہ accept کرتے ہیں تو ہم سب لائن لگا کے انگوٹہ لگا دیں گے اس کے پر تو یہ situation بن رہی ہے اس وقت تک پاکستان یہی کہے گا ہم نہیں مانتے ہم نہیں جانتے ہم اسرائیل کو رکھ ایک نئیز نہیں کریں گے مگر یہ وقت آئے گا یہ یاد رکھئے گا یہ وقت آئے گا کہ ایک دن آئے گا کہ مسلم ممالک اسرائیل کو accept کر لیں گے two state solution بھی ہو جائے گی اب اس کے اندر وہ ideal solution تو نہیں ہوگی جو کہ فلسطینین چاہتے ہیں مگر کبھی کبھی nation states کی history کے اندر imperfect solutions conflict کو بند کرنے کے لیے impose کی جاتی ہیں تو اس طرف یہ بڑھ رہا ہے سارا کچھ آہستہ آہستہ جی انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر فلسطین کی ریاست قائم ہو جاتی ہے تو پھر دیکھ لیں گے اچھا اب میں عرب دنیا سے سیدھی پنجاب میں آ رہی کیونکہ یہ بھی ایک بڑا لوگوں کے لیے دلچسپی کا وہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب نے جب سوال کیا گیا کہ یہ نیب نے بلا لیا ہے ان کے آمدری سے زیادہ جو اساسے ہیں اور یہ وہ جو شراب کی لائسنس والا کیس تو پھر وزیراعظم نے بڑی ایک ان کی defend کیا ان کو اور کہا کہ بھئی اتنے بڑے صوبے کے چیف انگزیکٹیو کو انہوں نے نیب نے ایسے طلب کر لیا اور یہ تو ایک سائز کا معاملہ تھا اور ساتھ انہوں نے ایک اور سیٹس ایب بڑی انٹریسٹنگ بات کی کہ بدقسمتی سے پارٹی کے اندر سے بھی بہت لوگ چاہتے تھے چاہتے ہیں وزیراعلا بننا تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں تو یہ آپ کیا اس کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ پنجاب میں یہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ وزیراعظم اپنے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں دیکھیں صاحب صاحب بات ہے اسٹیپیشنٹ تو چاہتی ہے کہ تبدیلی آئے وہ چاہتی ہیں پرفارمنس ہو یہاں وہ سمجھتے ہیں کہ عثوان بزدار گورنمنٹ کو اور پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو خراب کر رہا ہے اور کیونکہ خراب کر رہا ہے تو انسٹیبیلیٹی ہو رہی ہے اور اس وجہ سے کیونکہ وہ چیف منسٹر نہیں چلا سکتا بند نہیں سکتا بند تو گیا مگر حکومت نہیں چلا رہا دو چیزیں ہو رہی ہیں ایک یہ اوپر والی جو بیروکرسی ہے سیڈیو بیروکرسی وہ انہوں نے پینڈ ڈاؤن کر دی ہیں وہ کہتے ہیں ہم کوئی فیصلہ نہیں کریں گے کیونکہ ہر روز تبدیل ہو رہے ہیں لوگ کوئی بندہ آتا ہے اب لاور کمیشنر کی لے لیں پچھلے فورٹی ٹو ڈیز بے آپ کو پتا لاور میں کمیشنر کوئی نہیں ہے کوئی بننے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ وہ آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں جیسے ایف بی آر میں آئے گئے آئے گئے پانچ سیکریٹریز آئے چیف سے چیف سیکریٹریز آئے گئے یہی ہو رہا ہے یہاں کوئی بننا نہیں چاہتا اور کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا ایک تیار دوسرا یہ ہے کہ جو لاور بیروکرسی ہے وہاں اتنی زیادہ کرپشن بڑھ گئی ہے اتنی زیادہ کرپشن بڑھ گئی ہے کیونکہ سینئے بیروکرسی نے پینڈ ڈاؤن کر دیا فیصلہ نہیں کر رہے لاور بیروکرسی جو ہے وہ کرپشن میں انوال ہو گئی ہے اور وہ کرپشن جو ہے وہ چیف منسٹر کی دروازے تک پہنچ گئی ہے جس کی وجہ سے یہاں بہت بڑی کریسس ہے پنجاب کے اندر مگر پرائیم میرسٹر صاحب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اس کی دو وجوات ایک تو شاید انہیں کسی فرشتے نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی اگر آپ نے پنجاب میں تبدیلی لائے تو آپ بھی گئے کوئی ویم ہے کوئی سپرسٹیشن ہے یا کوئی خواب ہے جو بھی ہے اور وہ کہتے ٹھیک ہے مزار کو نہیں چھوڑنا ہے جو دن مزار گیا میں نہیں کیا کسی نے یہ کہہ دیا ان کو اور وہ یقین کر رہے ہیں سیلف بلیف تو ہے نا اپنے آپ کو اپنیٹیز تو کر لیتے ہیں نا سیلف اپنیٹیز دوسری چیز یہ ہے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہر شاخ پہ ایک چیف میریسٹر میٹھا ہے ہر شاخ پہ اُللو بیٹھا ہے تو ہر شاخ پہ چیف میریسٹر میٹھا ہے میں چار پانچ تو گن سکتا ہوں ہر روز ایک نئے بندے کی گوڑی جو بڑی دی شروع ہوتا تھی کوئی کہتا ہے فلانا کوئی کہتا ہے فلانا آپ نام نہیں لیں گے نہیں تو لوگ جن کا نام نہیں لیں گے وہ پہے گا ساڑا نام چند گیا تو یہ کشنوں کے چل رہی ہے مگر مگر یہ جو اسمان بزدار صاحب کے پور کیس ہوئے گا یہ رکے گا نہیں یہ میں آپ کو آج کہہ دوں یہ چلے گا اور یہ اسی قسم کا کیس ہے اسمان بزدار کی اوپر جو کہ اس یہ چلے گا اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا کیونکہ نتیجہ نکلا تو یہ گیا تو اسمان بزدار گیا تو نتیجہ نہیں نکلے گا کیس رہے گا تلوار رہے گی جیسے فارم فرنڈنگ کیس کی تلوار عمران خان صاحب کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر ہے اور رہے گی اسی طریقے کے ساتھ یہ بھی ہے اور رہے گا ابھی نیاب نے جو بلایا چیف مرسل صاحب کو اس کے بعد پی ایس ٹو سی ایم اس وقت کے جس وقت یہ چیزیں سائن وائن ہوئی تھی تو میرا خیال ہے کہ سب کو پتا ہوا کیا ہے اور کہاں سے آرڈر آیا اور کیسے ہوا اور کیا نہیں ہوا اس میں وہ لوگ اپروور بھی من جائیں گے میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں اور میری خبر بھی اندر کی چیڑیا کی مگر بات یہ ہے کہ عثمان بزار جو مرضی کوئی کر لے اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک عمران خان فیصلہ نہیں کرے گا کہ اس کو اب جانا ہے اور عمران خان صاحب نے اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ اگر یہ گیا تو میں نہیں بچوں گا اس کے پیچھے کیا سوچ ہے کیا فلسفہ ہے کیا جادو ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو عثمان بزار صاحب ٹکے میں کوئی ان کو فکر کی بات نہیں ہے تو عمران خان صاحب اپنے آپ کو بچاتے بچاتے چاہے پنجاب جو ہے نا اس کا بیڑا غرق ہو جائے